جائے شیارام جائے جائی رام جہی بھی دھی کپٹ کورنگ سنگ دھائی چلے سری رام سو چھبی سی تاراکیور رٹتی رہتی ہری نام جس پرکار کپٹ مرگی کے ساتھ سری رام جی دوڑ چلے تھے اسی چھبی کو ہردے میں رکھ کر وے ہری نام یعنی رام نام رڑتی رہتی ہیں جائے شیارام جائے جائی رام منگل بھونیا منگل حاری دروہو شدہ شرط عجیر بیہاری رگو پتی انو جہی آوت دیکھی باہج چنتا کینی بھی سیکھی جنک ستا پری ہری ہوا کے لی آیا ہوتا ت بچن مم پیلی ادھر سری رہنا جی نے چھوٹے بھائی لکسمد جی کو آتے دیکھ کر باہی روپ میں بہت چنتا کی اور کہا بھائی تم نے جانکی کو اکیلی چھوڑ دیا اور میری آگیاں کا اولنگن کر یہاں چلے آئے نیشی چرنکر فرہی بن ماہی مم من سیتہ آسرم ناہی گہی پد کمل انوج کر جھوری کہے انہاں تھے کچھ موہی نکھوری راکششوں کے جھنڈپن میں پھرتے رہتے ہیں میرے من میں ایسا آتا ہے کہ شیطہ آسرم میں نہیں ہے چھوٹے بھائی لکسمد جی نے سری رام جی کے چرنکملوں کو پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہا ہینات میرا کچھ بھی دوش نہیں ہے انوج سمیت گئے پربو تہوان گوداوری تٹ آسرم جہوان آسرم دیکھی جان کی ہینا بھائی بکل جس پرا کرتی دینا لکسمد جی شاہیت پربو سری رام جی وہاں گئے جہاں گوداوری کے تٹ پر ان کا آسرم تھا آسرم کو جان کی جی سے رہتے دیکھ کر سری رام جی شادہ رن منوسیقی بھاں تی بیاکل اور دین یعنی دکھی ہو گئے ہاں گن کھان جان کی سیتا روپ سیل برت نیم پنیتا لچ من سمجھائے بہو بھانتی پوچھت چلے لتا ترو پانتی وے بلاب کرنے لگے ہاں گنوں کی کھان جان کی ہاں روپ شیل برت اور نیوموں میں پویتر سیتے لکسمن جی نے بہت پرکار سے سمجھایا تب سری رام جی لطاؤں اور برکسوں کی پنکتیوں سے پوچھتے ہوئے چلے خنجن سک کپول مرگ مینہ مدھپ نکر کو کلا پربینہ ہے پکشیوں ہے پسووں ہے بھونوں کی پنکتیوں تم نے کہیں مرگنینی شیتا کو دیکھا ہے خنجن توتا کبوتر ہرن مسلی بھونوں کا سموہ پربینہ کویل کند کلی داڑی میں دامینی کمل سرد سسی اہی بھامینی برون پاس منوج دھنوہنسا گج کے ہر نج سنت پرسنسا کند کلی انار بجلی کمل سرد کا چندرما اور ناگینی برون کا پاش کام دیب کا دھنوہنس ہنس گج اور شنگ ایشب آج اپنی پرسنسا سن رہے ہیں سری پھل کنک قدل ہر ساہی نیکن سنک سکچ من ماہی سنو جان کی تو ہی بینوں آجو ہر سے شکل پائی جنو راجو بیل شوبرن اور کیلا حرشت ہو رہے ہیں ان کے من میں جرا بھی سنکا اور سنکوچ نہیں ہے ہی جان کی سنو تمہارے بینہ اے سب آج ایسے حرشت ہیں مانو راج پا گئے ہوں ارثات تمہارے انگوں کے سامنے اے سب تجھ سے یعنی اپمانت اور لجت تھے آج تمہیں دیکھ کر یہ اپنی شعبہ کے ابھیمان میں پھول رہے ہیں کیمی سہی جات انکھ تو ہی پاہی پری آبیگ پرگٹہ سکچ نہ ہی یہی بیدھی کھو جات بی لپت سوامی منہو مہا بی رہی اتکامی تم سے یہ انکھ یعنی اس پردھا کیسے سہی جاتی ہے ہے پریے تم شیگ رہی پرکٹ کیوں نہیں ہوتی اس پرکار انانت برہمانڈوں کے اتھوا مہا مہیمہ مہی سوروپا شکت شریفیتا جی کے سوامی شریفیتا جی شریفیتا جی کو کھوچتے ہوئے اس پرکار بلاب کرتے ہیں مانو کوئی مہا برہی اور اتنتکامی پورس ہو پورن کام رام سکھ راسی منجھ چریت کر اج ابھی ناسی آگے پرا گیدھ پتی دیکھا سمیرت رام چرن جن ریکھا پورن کام آنند کی راشی اجنما اور ابھی ناسی سری رام جی منشیوں کے سے چریتر کر رہے ہیں آگے جانے پر انہوں نے گردھ پتی جٹائیو کو دیکھا وہ ہے سری رام جی کے جرنوں کا اسمرن کر رہا تھا جن میں دھجا کلیس اور آدھی کی ریکھائے آدھی چنن ہیں کر سرو جے سر پرسے ہو کرپا سندھ را گو بیر نرکھ رام چھبی دھام مخ بگت بھائی شب پیر کرپا ساگر سری را گو بیر جی نے اپنے کرکملوں سے اس کے سر کا اس پرسے کیا اس کے سر پر کرکمل پھیر دیا شوہ دھام سری رام جی کا پرم سندر مخ دیکھ کر اس کی سب پیڑا جاتی رہی جائے جی آرام جائے مانگل بھو نے مانگل ہاری دربوں شد دس رت عجیر بیہاری تب کہ گید بچن دھری دھیرا سنہ رام بھنجن بھو پیرا نات دشانن یہ گت کینی تیہی کھل جنک ستا ہری لی نہیں تب دھیرا ایدھر کر گیدھ نے یہ بچن کہا ہی بھو یعنی جنم مرتو کے بھائی کا ناش کرنے والے شری رام جی سنیے ہینات راوڑ نے میری یہ دشا کی ہے اسی دشت نے جان کی جی کو ہر لیا ہے لئے دچھ نے دس گیا ہوں گوشائیں بلپتی اتی قراری کی نائیں درس لاغی پربو راکھے ہوں پرانا چلن چہت اب کرپا ندھانا ہی گوشائیں وہاں انہیں لے کر دکھشن دشا کو گیا ہے شیطا جی قراری یعنی کرج کی طرح اتینت بلاب کر رہی تھی ہی پربو میں نے آپ کے درسنوں کے لیے ہی پران روک رکھے تھے ہی کرپا ندھان اب یہ چلنا ہی چاہتے ہیں رام کہا تن راکھ ہوں تاتا مکھ مسکائی کہی تہی باتا جا کر نام مرت مکھاوا ادھمو مکت ہوئی سورتی گاوا سری رام چندر جی نے کہا ہی تاتھ سریر کو بنائے رکھیے تب اس نے مسکراتے ہوئے موہ کا موہ سے یہ بات کہی مرت اس میں جن کا نام مکھ میں آ جانے سے ادھم یعنی مہان پاپی بھی مکت ہو جاتا ہے ایسا وید گاتے ہیں سوم میں لوچن گوچر آ گئیں راکھوں دے ناں تھکے ہی کھا گئیں جل بھری نین کا ہی رگھو رائی تاتھ کرم نے جتیں گتی پائی وہی یعنی آپ میرے نیتروں کے بسائی ہو کر سامنے کھڑے ہیں ہی ناتھ اب میں کس کمی کی پورتی کے لیے دے کو رکھوں نیتروں میں جل بھر کر سری رہنا جی کہنے لگے ہیتاتھ آپ نے اپنے سریشٹ کرموں سے درلب گتی پائی ہے پارہت بس جن کے من ماہی تین کا ہوں جگ درلب کا چناہی تنو تجیتات جاہو ممدھاما دیوں کا ہے تم پورن کاما جن کے من میں دوسرے کا حد بستا ہے یعنی سمایا رہتا ہے ان کے لیے جگت میں کچھ بھی یعنی کوئی بھی گتی درلب نہیں ہے ہیتاتھ شریر چھوڑ کر آپ میرے پرم دھام میں جائیے میں آپ کو کیا دوں آپ تو پورن کام ہیں یعنی سب کچھ پا چکے ہیں سیتا ہرن تات جنی کہوں پتا سن جائی جاؤں میں رام تکل سہت کہی ہی دسانن آئی سیابر رام جائے جائے رام منگل بھونیا منگل حاری درباوں شودہ شرط آجی رہ بھی ہاری موسیقی موسیقی